زفر میراج 11 اکتوبر 1968 کو بلوچستان کے شہر کوئٹا میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہیلپرز پبلک سکول کوئٹا سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ کے لیے انہوں نے تعمیر نو پبلک سکول میں داخلہ لیا زفر میراج نے سیول انجنیرنگ میں بیچلرز کی ڈگری بلوچستان یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی سے حاصل کی زفر میراج کا رجحان شروع سے ہی رائٹنگ کی طرف تھا جب وہ کالج کے طالب علم تھے تو انہوں نے کئی کہانیاں لکھی اس کے علاوہ انہوں نے اخبارات اور اسالوں میں کولم بھی لکھے اور عدبی تقریبات میں حصہ لیا انہوں نے کچھ عرصہ بطور صحافی بھی کام کیا زفر میراج نے 1991 میں پی ٹی وی کے لیے پہلا لانگ پلے امر پے لکھا زفر میراج پچاس سے زائر ڈراما سیریلز اور ٹیلی فلم لکھ چکے ہیں انہوں نے اپنی تحریروں میں نچلے طبقے کے مسائل کو اجاگر کیا زفر میراج کے مشہور ڈراما سیریلز میں شامل فیرست ہیں انکار، قربان، عشق، ونی، دمپخت، مقابل اور قابلی پلاو زفر میراج نے کئی اوارڈز بھی اپنے نام کیے جن میں شامل ہیں پی ٹی وی اوارڈز، انڈسٹیلی فلم فیسٹیول اوارڈز اور لکھ سٹائل اوارڈز میں انہوں نے ایز ای بیسٹ رائٹر اور بیسٹ فلم رائٹر کے طور پر اوارڈز حاصل کیے زفر میراج کے ریٹن سکریپ میں ڈائیلوگز میں بہت ہی گہرائی پائی جاتی ہے جو ہمیں اہم موضوعات پر سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں زفر میراج کے ڈائیلوگز کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں زفر میراج کہانیوں کو بہت خوبصورتی سے بنتے ہیں اور وہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کو بھی مدے نظر رکھتے ہیں زفر میراج ایک بہت ہی کریٹیو اور ورسٹائل رائٹر ہیں انہوں نے اپنے بہترین لکھاری ہونے کا لوہا منوایا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو بہت پیزیرائے حاصل ہے یہ این سماجی پرابلمز کی بہت خوبصورتی سے اکاسی کرتی ہیں زفر میراج ایک انتہائی ورسٹائل لکھاری ہیں اور انہوں نے بہترین لکھاری ہونے کا لوہا منوایا موسیقا